جس طرح عزمان صاحبہ نے بھی بات کی کہ میاں صاحب بڑے ایک مضبوط ہے اس کی پارٹی ہے ان کا پوائنٹ آف یو ہے اس کی ریسپیکٹ ہے میاں صاحب کا بیانیاں جو جیسے گئے تھے مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو آج بھی میاں صاحب اس بیانیاں پہ کھڑے ہیں ڈاک صاحب دیکھیں اپنا میاں صاحب ایک میاں صاحب یقینان پنجاب کی ایک پاپولر لیڈرائیز سے کوئی شیک نہیں ہے اور ایک لمبا انکارسہ وہاں پہ پولر لیڈرائیز سے گودھ رہا ہے وہ تین داوہ دیرائیز بھی بن چکے لیکن یقینان اس وقت پنجاب کے اندر ان کو ایک کاؤنٹر ویٹ ضرور پل رہا ہے اور ایک مقابلے کی صورت ضرور موجود ہے ہم یہاں صاحب میں یقینان تی ایم ایل این کے جتنے دوست ہیں بشیر میں ان صاحب کو انہوں نے صدر بنایا ہے ہم ان کے ساتھ یہاں پہ رابطے میں ہو اور ہم لوگ یہاں پہ کوشش کریں کہ ایک طرح کے تاتھ ہم تین رجلس میں بھی کریں لیکن پنجاب کے پولیٹکس کیونکہ وہاں پہ ایک گنبی ساتھ کتھوں کا جو معاملات چل رہے ہیں اب وہ یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور رخ کس طرف میں اختیار کرے گا آلٹیمنٹی لیکن جو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ میاں صاحب ایک پاپولر لیڈر ہے اور ایک لمبار ساؤن کا سیاست میں گودھرا ہے اور یقین پی ایم ایل این کو ضرور تھی کہ جی وہ واپس آئیں اور آکے لیڈ کریں اس کیمپین کو اب آنے والے جنہوں میں معاملات کی صرف جاتے ہیں میں بہت ساتھ کر رہا ہے نہیں ضرورتہ میں سمجھ داؤں گے یہ پی ایم ایل این کے دوسری رائے بہتر کر سکتے ہیں کہ معاملات کی صرف جا رہے ہیں اور الیکشن کی رہیت کی صرف جا رہی ہے لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں صاحب کے آنے سے پی ایم ایل این کو ایک تقرید ملی ہے ڈوک صاحب کیا آپ کو لگ رہے ہیں کہ میاں صاحب بڑے کمفرٹیبل ہیں اور جس طرح میاں صاحب آئے جس طرح گئے تھے اور اقتدار کی طرف بڑے آسانی کے ساتھ جائیں گے آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت اس ملک کے اندر کوئی ون سیونٹی ٹو کے نمبر نہیں لائے گی آسان ہوگا میاں صاحب کے لیے دیکھنی اس وقت بیٹل کراؤنڈ پنجاب ہے بیٹل کراؤنڈ پنجاب ہے ہم تو یہاں پہ سندھ میں بیٹھے ہو درہ آسانوی حقیقت رکھتے ہیں تو اس پیٹل کراؤنڈ کے اندر اب محملات آگے کس طرف جا رہے ہیں وہ تو اب جب ایلکٹن جو فیلڈ کے اندر جائے گی کینڈیٹس میدان میں اترائیں گے اور پتا لگے کہ کس کس نے کس کس کے فارم بھرے گئے کس کس کے فارم ایکسپٹ ہوئے کونسی ساتھی جماعتیں مقابلت ان سے آمنے سامنے ہیں تو اس کے بعد ہی میں سمتہ کوئی اندازہ رکھا جا سکے گا لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے ایپی میں لہن جو نے میاں صاحب کی قیادت میں یقین ان ایک مضبوط سیاتھی جماعت ہے عزمان صاحب میں آپ کی طرف آوں گا ڈاک صاحب کی بات آپ نے ضرور سنی شاید خاگانہ بازی صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی آپ کے نظر سے ضرور گزرا انہوں نے کہا ہے کہ نہ میاں صاحب نے رابطہ کیا ہے نہ میں کروں گا اب الیکشن کا وہی معاول ہے جو دو ہزار اٹھارہ میں تھا یعنی کہ سیلیکشن لایا گیا پی ٹی آئی کے چیئرمنٹ میاں صاحب کی طرف یہی اشارہ ہے شاید خاگانہ بازی صاحب کا شاید خاگانہ بازی صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اب ان کے ایک ڈیفنسز پیدا ہو گئے ہیں پارٹی کے ساتھ تو اس طرح کی باتیں اگر ان کو زیب نہیں دیتی ہیں بائیس سال میاں محمد نواز شریف کو جمہوری عمل سے دور رکھا گیا ان کو کبھی نااہے کر دیتے تھے کبھی ان کو جلا وطن کر دیتے تھے کبھی ان کو قیبنے رکھ لیتے تھے تو ان کے ساتھ تو جتنی زرین اور زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے اور اب جو آپ وہ آئے ہیں تو ابھی بھی وہ کیس بھگٹ کئی انہوں نے کیس کے ہیں ان کی جا کے سوٹ میں حاضریاں بھگتی ہیں تو وہاں پہ اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا ہے اب ازالہ ہو رہا ہے اس زیادتی کا کیونکہ یہ بوگف کیس سے بغیر کسی ایویڈنس کے فوٹو کاپیز لے کے تو اٹھا کے تو یہ تو ساری پولیٹیکل وکتمائزیشن تھی ان کے ساتھ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ آپ دوہزار اٹھارہ سے کیسے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں تو اب سب کے سامنے ہے کس طرح امران پروجیکٹ آئیے یہ جج ارشد ملک اور ججسر سوکٹ صدیقی کا کیس اب یہ چل رہا ہے ہمارا سپریم کوٹ میں اس میں واضح طور پر کھل کے سامنے آگیا ہے کس طرح سے ان کو پریشرائز کیا گیا تھا کہ آپ نے ان کو بالکل نہیں جیل سے باہر آنے دینا ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی تو وہ تو ایک بہت بڑی شادش تھی اور جس کی سزاد میاں محمد نواز شریف نے بھگتی ہے تو اب اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو ایک انصاف دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا سب کے سامنے کہ کس طرح سے سیاسی انجنیرنگ کی رہی تھی ان کو نکالنے کے لیے ایک سٹنگ پرائیم منسٹر اور عزیز انس کو تھا کے باہر کر دیا کبھی کہہ دیا یہ ہائی جیکر ہے کبھی کہہ دیا کہ یہ بیٹے جو تنخواہ نہیں لی اس کو اقامے پر ناہل تو یہ ساری سازشیں جو ہیں اب یہ کھل کے پوری کور دیکھ رہی ہے تو اس لیے میرے شاہد ہیں آپ وہ معازنہ دو ہزار اٹھارہ کا آج سے نہیں کر سکتے